عورتوں کی مسنون نماز تین رکعت والی نماز اب ہم آپ کو تین رکعت والی نماز کی ادائیگی کا طریقہ بتائیں گے تین رکعت والی نماز یا تو مغرب کی فرض ہوتی ہے یا عشاء کی وطر ان دونوں کی ادائیگی میں کچھ فرق ہے جس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں مغرب کی فرض نماز مغرب کی تین رکعت فرض نماز پڑھنے والی عورت اپنی پہلی دو رکعتیں اسی طرح آدھا کرنے کے بعد قادہ کرے جیسا اوپر بیان ہوا یہ اس کا قادہ اولہ ہوگا جو واجب ہے جب وہ تشہد سے فارغ ہو جائے تو فوراً اللہ اکبر کہتی ہوئی تیسری رکعت کے لیے گھٹنوں پر سہارہ دے کر پنجوں کے بل کھلی ہو جائے اس قادے میں تشہد سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر اتنی دیر بیٹھی رہی جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر اگر یہ اس نے بھول کر کیا ہے تو سجدہ سہ کرنا ہوگا اور اگر جان بوجھ کر کیا تو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا وہ تیسری رکعت کے قیام میں صرف بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھے صورت ملانے کی حاجت نہیں اگر اس نے بھول کر یا جان بوجھ کر بھی صورت ملالی تو کچھ مزائقہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولی طالد امین سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ تیسری رکعت کا رکو کرے قومہ کرے پھر دو سجدے کرے دوسرے سجدے کے بعد وہ قادع اخیرہ کرے اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمی اللہ لمن حمده اللہم ربنا ولك الحمد اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہ اکبر سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر جس میں وہ اتحیات درود ابراہیمی اور دعا ماسورہ پڑھے پھر دونوں جانب سلام پھیر کر نماز مکمل کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ نماز وطر نماز وطر پڑھنے والی عورت اپنی پہلی دو رکعتیں ادا کرنے کے بعد قادع اولہ کرے اور تیسری رکعت کے لیے اسی طرح کھڑی ہو جائے جیسا تین رکعت والی فرض نماز کے طریقے میں بیان ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اللہ اکبر وہ اپنی تیسری رکعت کے قیام میں بسم اللہ کے بعد الحمد شریف اور اس کے بعد کوئی چھوٹی صورت یا کم از کم تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھیں کہ یہ واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد قرات مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ مونڈے تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتی ہوئی نیچے لاکر سینے پر رکھ لے جیسا کی تکبیر تحریمہ کے وقت کیا تھا اللہ اکبر اس دوران یہ خیال رکھے کہ اس کے ہاتھ چادر سے باہر نہ ہوں اس وقت تو اللہ اکبر کہنا واجب اور ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے اس کے بعد وہ دعا قنوط پڑھے کہ یہ بھی واجب ہے اللہم اننا نستعینکا ونستغفرکا ونؤمن بک ونتوکل علیکا ونثنی علیکا الخیر ونشکرکا ولا نکفرکا وناخلع ونترک من یفجرک اللہم اجاک نعبد ولك نصلی ونسجد وعلیکا نسعا ونحفد ونرجو رحمتك ونخش عذابك ان عذابك بالکفار ملحک جس کو یہ دعا قنوط یاد نہ ہو تو وہ اسے یاد کرنے کی کوشش کرے کہ یہ الفاظ مسنون ہیں اور جب تک یاد نہیں ہوتی اس کی جگہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنتا وقین عذاب النار پڑھے یا اللہم مغفر لی تین بار کہے اگر کوئی عورت قیرت کے بعد دعا قنوط پڑھنا بھول گئی اور رکو میں چلی گئی تو اس نے واجب ترک کیا اس لئے اب اسے سجدے سو کرنا ضروری ہے اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو نماز کو دہرانہ لازم ہوگا دعا قنوط پڑھنے کے بعد رکو اور سجدے کرے اس کے بعد قعدہ اخیرہ کرے ان عذابک بالکفار ملھک اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمده اللہم ربنا ولك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر اور اس قعدے میں تشہد درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے سبحان ربی العظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم انی ظلمت نفسی ذلما کثیرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں